پچھلے برس جب علی اور عمران پاکستان سے نکلے تو ان کی آنکھوں میں یورپ میں ایک بہتر زندگی کا خواب تھا وہ جرمنی پہنچے عارضی پناہ بھی ملی لیکن یہاں کے زندگی ان کی امیدوں کی برقص نکلی اب وہ گھر لوٹنا چاہتے ہیں علی اور عمران کنٹرینروں کی مدد سے بنائے کے اس کیمپ میں موقعیم ہے ان کا کہنہ ہے کہ یہ جگہ آبادی سے بہت دور ہے جرمن فاقی ریاست باویلیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبادی سے دور کنٹرینروں کی مدد سے تارکین وطن کا ایک کیمپ بنایا گیا ہے اس کیمپ میں رہنے والے دو پاکستانی تارکین وطن اب ایسے بھی ہیں جو واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں اس زمن میں مشکلات کا سامنا ہے پاراشنار سے طلب رکھنے والے بینتیس سال علی سے ڈی ڈیولیو نے پوچھا کہ وہ واپس پاکستان کیوں جانا چاہتے ہیں تو اس کا کہنا تھا میں کاروبار کرنے والا آدمی ہوں میں نے سوچا تھا کہ جرمنی پہنچ کر کچھ برس کام کروں گا اور اتنے پیسے کما سکوں گا میں اپنے بچوں کا ایک اچھا مستقبل دے سکوں لیکن یہاں تو کام نہیں ملتا اس لیے واپس جانا چاہتا ہوں علی سن 2015 کی 27 جون کو جرمنی پہنچا تھا اس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے جرمنی پہنچنے تک اس کے تقریباً 12 لاکھ پاکستانی روپے خرچ ہوئے سیاسی پناہ کی ترخواست جمع کرانے کے تقریباً 3 ماہ بعد اسے جرمنی میں 6 ماہ تک عارضی قیام کی اجازت نامہ دیا گیا اور کام کرنے کی اجازت بھی لیکن ملازمت حاصل کرنے میں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جرمن زبان ثابت ہوئی 2 ماہ تک نوکری حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرنے کے بعد اب وہ تھک چکا ہے اور واپس پاکستان جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس واپس جانے کے لیے کی بے پیسے نہیں ہیں 25 سالہ عمران کا تعلق اٹک سے ہے لیکن اس کی پروش کراچی کے علاقہ لیاری میں ہوئی عمران نے ڈی 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 کو بتایا کہ چند سال پہلے اس کی والد دقال گارگے تھے جس کے بعد خاندان کی کفالت کا بوجھ اس کے قدو پر آن پڑا کراچی میں سیکیارٹی کی صورتحال سے پریشان ہو کر عمران اپنے خاندان کی ہمراہ اٹک کی نوح میں واقع اپنے گاؤں منتقل ہو گیا کراچی میں وہ درسی کا کام کرتا تھا لیکن گاؤں واپس آ کر اسے اپنے گھر کا خرچہ چلانے میں مشکلات پیش آ رہی تھی عمران کا کہنے ہے کہ سن 2015 میں موسم گرمہ میں اسے دوستوں سے معلوم ہوا کہ جرمنی کی سرحدیں کھولی ہوئی ہیں اور وہاں پناہ دی جا رہی ہے تو اس نے بھی اسے غیر قانونی سفر پر نکلنے کا ارادہ کیا دوستوں اور عزیزوں سے پیسے ادھار لے کر وہ بھی اس پرخطر راستے پر نکل پڑا اور آخر کا اسی برس جون کے مہینے میں جرمنی آن پہنچا علی کے طرح اسے بھی ترقین وطن کے کیپ میں رہیش فرام کار دی گئی عمران نے یہ بھی پتایا کہ جب وہ جرمنی پہنچا تھا تو جرمن اداروں اور رزاکاروں نے اس کی بھرپور مدد کی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ گرویے سرد ہوتے چلے گی عمران کے مطابق پہلے فرانس اور برسلز میں ہونے والے دشت کردانہ حملوں کے بعد جرمن بشندوں کے رویوں میں واضح تبدیلی آئی ہے عمران کہتے ہیں کہ سردیہ میں جب برف پڑتی تھی تو کنٹینرز کا دروازہ تک نہیں کھلتا تھا عمران کو بھی جرمن میں چھ ماہ تک رہنے اور کام کرنے کی اجازت مل گئی تھی لیکن اسے بھی کام نہیں مل سکا تین مہینے پہلے علی اور عمران نے جرمن حکام کو درخواست دی تھی کہ انہیں وطن واپس بھیج دیا جائے دونوں نے پاکستانی سفارت خانے سے ایک ماہ کا عارضی پاسپورٹ بھی حاصل کر چکے تھے ان کی میاد اب ختم ہو چکی ہے ان دونوں کی وطن واپسی میں اصل رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے پاس واپس جانے کے لیے ٹکٹ خریدنے تک کے پیسے نہیں ہے انہوں نے جرمنی سے رزا کرانہ واپسی کے لیے درخواست دے رکھی ہے جس کے بعد جرمن حکام پناہ گزیروں کو ملک واپس بیجنے کا بندوبست کرتے ہیں لیکن اس سارے عمل میں وقت لگ رہا ہے عمران کا کہنا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں فارق پیٹ پیٹ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا بدن کام کرنا چھوڑ چکا ہے یہاں مارا کوئی مستقبل نہیں ہے شامی مہاجرین کو فورا پناہ بھی مل جاتی ہے اور ان کی مدد بھی کی جاتی ہے لیکن پاکستانیوں کا کوئی حال نہیں پوچھتا یہاں ہم کنٹینرس میں رہ رہے ہیں جہاں گرم پانی بھی نہیں ملتا میں اپنے گھر والوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے نکلا تھا لیکن اب میں اپنی ماں کی پاس واپس جانا چاہتا ہوں علی شیعہ مسلمان ہے اور اس کے علاقے میں چانمہ پہلے دشتگردی کا واقعہ بھی پیش آیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ان حالات کے باوجود واپس جانا چاہتا ہے تو اس کا کہنا تھا زندگی اور موت تو خدا کی ہاتھ میں پاکستان سے مجان بچانی کے لیے نہیں بلکہ کاروبار کرنے نکلا تھا